آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ پاکستانی خواتین کے بارے میں بتائیں گے جو ہمیشہ ہمارا سر بلند رکھنے میں مدد کرتی ہیں نمبر ایک اے پی ایس کے مقتول بچوں کی مائیں سولہ دسمبر دوہزار چودہ جس دن ایک سو پینٹالیس معصوم جانے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی پوری دنیا میں کسی بھی ماں کے لیے یہ بات ناقابل معافی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صرف اس لیے سکول بیجے کہ ان کا خون خار طریقے اور بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا وہ ماں اس افسوس ناق دن پر جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کھو دیا اصل تعریف کی حق دار ہیں اب جب کہ ملک کے باقی سے کسی حد تک معمول کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان ماں کے دل میں ہمیشہ یہ بات رہے گی کہ اگر آج میرا بیٹا زندہ ہوتا یہ تکلیف ان کے دل سے کبھی ختم نہیں ہوگی ایک عورت صرف ماں بیوی بین یا بیٹی نہیں بلکہ وہ ایک قابل قدر ہستی ہے جو بہت زیادہ دباؤ برداشت کر سکتی ہے سکولوں کے بیشتر پرنسپل نظم و ضابط اور سجاوڑ پر زور دینے کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن محترمہ طہرہ قاضی سکول کے رہنماؤں کی تاریخ میں ہمیشہ بہتر پرنسپل کے احسیت سے یاد کی جائیں گی اس گناہوں نے دن پر جب ایک پیس پشار پر حملہ ہوا اور معصوم جانے ضائع ہو گئیں محترمہ قاضی مفرور ہونے کی بجائے اپنے طالب علموں کے ساتھ رہی جنہیں وہ اپنے بچوں کے احسیت سے دیکھتی تھی محترمہ قاضی ایک خوبصورت روح تھی جنہوں نے ایک بار پھر یہ ظاہر کر دیا کہ ماں کی محبت کتنی بے غرص اور بے لاؤس ہوتی ہے نمبر تین منیبہ مزاری وہ ایک علمناک سڑک کے ٹریفک حاصل کے بعد فالج کا شکار ہو گئی لیکن ہمیشہ غم میں ڈوبنے کی بجائے وہ اپنے گلاک پر ہمیشہ پینٹنگز دکھاتی رہتی ہیں انہوں نے ثانیہ اے پی ایس کے پسمندگان سے بھی ملاقات کی مختلف اسپتادوں میں گئی اور بچوں کے حقوق اور تعلیم پر زیادہ سے زیادہ زور دینے پر ان کی کوششیں رہی ہیں مجھے آنے والے سالوں میں منیبہ کی طرف سے زیادہ تعریفوں کی توقع ہے اور اس کی کوشش میں اس کی کمیابی کے لیے دعا کو ہوں نمبر چار آئشہ فاروقی آئشہ فاروقی طالبان کے مضبوط گڑھوں سے وزیرستان کو پاک کرنے میں شامل رہی ہیں اور اس طرح وہ پاکستان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اپنے طور پر ایک ہیرو ہے وہ اب بھی اپنے مسلک اور ثقافت کے ساتھ قریبی روابط پر قرار رکھے ہوئے ہیں لیکن اس پیشل کو آگے بڑھاتے ہوئے ممنوع اور ثقافتی حصولوں کو توڑ رہی ہیں نمبر پانچ فرہ نیازی زہدی پاکستانی خواتین صافیوں کے لیے ایک چمکتی ہوئی علامت بننے کے بعد فرہ نیازی زہدی خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی وہ پہلی خاتون ہیں فرہ نیازی خواتین کی آزادی سے متعلق پریشان کن امور لانے میں کمیاب رہی ہیں اور انہوں نے صحت کے معاملے میں بھی کافی کوششیں کی ہیں خاص کر خواتین کے لیے بہتر کل کے جدجائد کرنے کے لیے ایک سان طور پر متاثر کرنے میں کامیاب رہی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ کومنٹ چینل پر فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی